موسیقی جب آمید کرتا ہوں کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گے مکس سبزی کے ریسپی کچھ سبزیوں کو مکس کر کے ہم بنانے والے سے بنانا ہے بہت اسان ہے لیکن اس کی سبزیوں کی کرنا بے حد مشکل ہے جب میں گھر میں بنا رہی ہوتی ہوں تو میری مدل ان لاغ جس سبزیاں مغیرہ کٹ کر کے دے دیتی ہیں کوئی بھی سبزی بننیوں یا ہم لوگ جب مٹر والے چاول وغیرہ بناتے ہیں تو وہ ہی سبزیوں کا کام سارا وہی کرتی ہیں تو ہم نے صرف جھٹ پڑ بنا لیتے ہیں اور لگتا ہے کہ مشکل ہی نہیں آج پتہ چلا کہ سبزیاں کاٹنا بہت مشکل ہے کیونکہ آج میں مممہ گھر بنا رہی تھی اور مممہ بھی نہیں تھی تو کوئی سبزیوں کاٹ کرنے والا نہیں تھا تو مجھے ہی کاٹ کرنی پڑی خیر اب یہاں پر مٹر نکال لی ہے ہم نے گاجر بھی کاٹ لی ہے میتھی کاٹ لی ہے آلو کو پیل کر کے رکھ لی ہے دھنیا کی میں یہاں پر دو گھٹیاں استعمال کر رہی ہوں کیونکہ میتھی یہاں پر میں نے کم کانٹیٹی کے اندر یوز کی اور میری مممہ کو تھوڑی گرینری گرینری پسند ہے تو میں دھنیا ساتھ ایٹ کروں گے ٹیمارٹر جو ہیں وہ فریزر کے تھے فریز ہوئے تھے تو اس کو میں نے کونڈی میں ڈال کے اسے پہلے اس کا پیسٹ بنا لیتے ہیں کیونکہ فریز کیے ہوئے جو ہیں کونڈی میں ڈال کے اس کا پیسٹ بنائیں تو وہ بہت آسانی سے اور بہت جلدی بن جاتا ہے تو میں نے اسی طریقے سے کیا ہے اس پائسز کی بات کر لیتے ہیں اس پائسز کے اندر جو ہے میں نے دھنیا پاوڈر یوز کیا ہے ون ٹیبل سپون ون فور ٹیبل سپون ہلدی پاوڈر یوز کیا ہے اور ٹو ٹیبل سپون میں نے یہاں پر یوز کیا ہے گرین چیلی کے اور ون ٹیبل سپون میں نے سالٹ آئیڈ کیا ہے اب ہم لے رہیں گے ایک پتیلا جس کے اندر ہم نے بنانی ہے اپنی مکس سبزی اس کو فلیم پر رکھیں گے اور اس کے اندر آئل ایٹ کریں گے اور ساتھ ہی ہم لوگ ایٹ کر دیں گے لستر ندرک کا پیسٹ سب چیزیں جو ہیں اس مکس سبزی کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ سب چیزیں آپ لوگ ایک ساتھ ایٹ کر دیں اور پھر اس کو تھوڑی دیر کے لیے بھول جائیں بھولنا نہیں ہے آپ نے چائے کلاس بھی کرنا ہے اب تمام سبزیاں ایک ایک کر کے میں اس کے اندر شامل کر دوں گی جیسے کہ میں نے ساری کر دی ہیں مطر بھی کر دی ہیں آلو بھی کر دی ہیں گاجرے میتھی سب کر دی ہیں اور ساتھ ہی میں اس کے اندر ایٹ کر دوں گی یہ ٹیمارٹر کا پیسٹ جو میں نے کونڈی کے اندر بنایا تھا آپ لوگ گلینڈ بھی کر سکتے مسالہ آپ کے اوپر ہے آپ کو جس طریقے سے آسان لگے مجھے یہ کوٹ کے ڈالنا آسان لگ رہا تھا تو میں نے کوٹ کے ڈال لیا ہے اب آپ اسے اچھی طریقے سے مکس کر دیں اب ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے فرائیڈ انیان کیونکہ یہاں پر میں براؤن پیاز یوز کیا ہے میں دوسرے پیاز یوز کچھا پیاز فرائی کر کے یوز نہیں کیا ہے تو اس کے اندر ایٹ کر کے اسے اچھی طریقے سے مکس کر دیں گے جب یہ اچھے طریقے سے مکس ہو جائے گا تو اب میں اس کے اندر ایٹ کروں گی تمام اس پائیسز کو جس کی کونٹیٹی وغیرہ میں آپ کے ساتھ پہلے شیئر کر چکی ہوں اب اس کو بھی اچھی طریقے سے ہم مکس کر دیں گے جب ہماری اس طریقے سے مکس ہو جائے تو ہم نے اسے لو فلیم کے اوپر رکھ دینا ہے لو پر نہیں میڈیم فلیم کے اوپر رکھیں گے مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد ہم نے اسے کور کر کے رکھ دینا ہے پانچ سے دس منٹ کے لیے کہ یہ جب پانی چھوڑ دے اور یہ جو ہے گلنا شروع ہو جائے اب یہ دیکھیں ہم پانچ دس منٹ بعد چیک کریں گے تو اس نے تھوڑا تھوڑا پانی چھوڑا ہے اب ہم اپنی سبتیوں کو چیک کر لیں گے کہ گلی ہے کہ نہیں گلی اور اگر ابھی آپ کی سبتیوں میں کسر باقی ہوگی تو آپ نے اگین اسے کور کر کے رکھ دینا ہے اسے چیک کر لیں اور سائیڈوں سے بلکل ہٹاتے رہیں سبزی تاکہ نیٹ نیٹ لوکا ہے اور ابھی ہماری سبزی نہیں گلی ہے تو اگین ہم نے اسے تھوڑی دیر کے لیے لو فریم کے اوپر پانچ منٹ کے لیے رکھ دیا اب یہ دیکھیں اب اس میں سے پانی ختم ہو گیا ہے ہماری سبزی بھی آلموسٹ گل چکی ہے ہم نے اب سبزی کو اٹھا کے چیک کریں گے کہ یہ گلی ہے کہ نہیں دیکھیں کہ ابھی ہم نے چیک کیا ہے اور سبزی بلکل گل چکی ہے اب جو یہ دھنیا کی باری آئی ہے جو آپ کے ساتھ پہلے شیئر کیا تھا کہ دھنیا ہم نے دو گھٹیاں استعمال کرنا ہے اسے میں نے کٹ کر لیا ہے اتنا باری کٹ نہیں کیا بس موٹا موٹا سا نارمل سا کٹ کیا ہے اب میں اس کو اچھی طریقے سے سبزی کے اندر مکس کر دوں گی دھنیا کے بعد آپ اچھی طریقے سے دھولیے گا کیونکہ اس کے اندر ایڈ ہونا ہے دھونے کے بعد آپ اس کے اندر ایڈ کریں اور یہ بلکل اپشنال ہے اگر آپ اس میں ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی اپنی مرضی ہے اگر آپ اس میں ایڈ کرنا نہیں چاہتے تو یہ آپ کی اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے پانچ سے چھ منٹ کے لیے آپ اسے بھون لیں جب آپ کی سبزی اچھی طریقے سے بھون جائے تو اسے لو فلیم کے اوپر پانچ منٹ کے لیے رکھ دیں بلکل دم والے فلیم کے اوپر رکھنا ہے کہ یہ جو دھنیا تھوڑا سا کھڑا کھڑا ہے وہ تھوڑا نرم پڑ جائے یعنی کہ جو سخت پن ہے دھنیا کا وہ ختم ہو جائے اتنی دیر کے لیے ہم نے اپنی سبزی کو رکھنا ہے تو لیجئے تیارے ہماری سبزی بلکل فائنل ہو چکی ہے اور بہت یمی ٹیس بنا تھا اس کا سب کو بہت پسند آئی تھی امید کرتی ہوں کہ آپ اس ریسپی سے بنائیں گے تو آپ کو بھی لازمی پسند آئے گی آپ کو اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر دیں کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کو کیسے لگی ریسپی میری ویڈیو کو شیئر کرنا بلکل نہیں بھولیں اگر میری چانل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی نئے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک لازمی پہنچ جائے اور میں پھر حاضر ہوں گی ایک اور ویڈیو کے ساتھ جب تک اپنا دھیر سارا خیال رکھیں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ